بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میرے نام حسن عباس ہے آپ میرے یوٹیوب چینل دیکھ رہیں دوستو آج ہم بنانے والے ہیں چکن برانی چکن برانی بنانا بہت ہی آسان ہے بہت ہی مزید کی ریسپی ہے اور یونیک ٹپس اینڈ ٹرکس بتاؤں گا یہ ریسپی خاص کر عید کے لیے ہے آپ نے عید پر چکن برانی بنانی ہے اس ریسپی کو فالو کیجئے گا آپ کی جو چکن کی برانی ہے وہ اتنی مزے کی بنے گی کام مسالہ جات کے ساتھ اور گھر میں رکھی چیزوں کے ساتھ آپ پرفیکٹ ٹرک سے چکن برانی بنا سکتے ہیں کیونکہ ہم نے اس میں زیادہ مسالہ جات شامل نہیں کرنے بہت ہی کم چیزیں شامل کریں گے لیکن اس کا بنانے کا جو طریقہ ہے وہ انشاءاللہ سے پرفیکٹ بتاؤں گا آپ نے ویڈیو کو مکمل واج کرنا ہے اور اگر تو آپ چینل پر نئے ہیں تو پلیز چینل کو سبسکرائب کیجئے گا بیل آئیکن کو پریس کیجئے گا تاکہ میری آنے والی بیڈیو کا نوٹفکیشن آپ کو ٹائم سے مل سکے تو چلی بسم اللہ کرتے ہیں چکن برانی بنانا سٹارٹ کرتے ہیں دوستو چار سو کے رام میں نے دعی لی ہے اس کو اچھی طرح سے پیٹ کے اور ایک بڑے سے برطن کے اندر میں نے شامل کی ہے دعی کو آپ نے اس لئے پیٹنا اس کے اندر جو لمز وغیرہ ان کو ختم کرنا دو کلو چیکن ہے میرے پاس اس میں یہ اپنا پوٹا کریجی بھی ساتھ ہی ہے آپ چاہیں تو اس کو سکپ کر کے الگ سے نکال لیں آپ اس کو الگ سے بنا کے کھا سکتے ہیں اس کو میں نے اچھی طرح سے دھویا دھوکے دعی کے اندر شامل کر دی ہے اس میں تقریباً آٹھ سو گرام کے قریب دماتر ہیں بڑے بڑے پیسوں میں کٹ کی ہوئے ہم یہ شامل کریں گے ہم نے چیکن کو پہلے میرینیٹ کرنا ہے تاکہ ہماری جو چیکن بیرانی ہے اس کا ٹیسٹ اور ذائقہ پرفیکٹری سے بنے پیاز ہیں ایک کلو ان کو میں نے دیکھیں تو زیادہ چھوٹے بھی نہیں ہیں زیادہ بڑے بھی نہیں ہیں اچھی طرح سے چوب کر لیے تھے اور یہ میں نے یہاں پہ شامل کر دی ہیں ریسپی آپ نے مکمل فالو کرنی ہے تاکہ ہیت پہ آپ کی ریسپی مکمل رہا ہو جائے ٹھیک ہے تقریباً ڈیٹھ سو گرام کے قریب میں روپس آلو بخارہ ہے دو کے اچھی طرح سے میں نے رکھا ہوتا اور یہ شامل کے ہے ساتھ آٹھ پیس سبس میرے چکے اور دو لیمن ہے اس کے سلائس بنا لیے تھے اور یہ بھی میں نے یہاں برطن میں شامل کر دی ہیں ٹھیک ہے یہاں پہ بلیک پیپر ہے اور تقریباً دو چمچ ہیں حلدی کے اور یہ چکن بیرانی نیشنل والا کا جو مسالہ ملتا ہے ایک پیکٹ ہم نے وہ لے لیا ہے اس کے ساتھ ریٹ چلی پورٹر ہے دو چمچ بڑے والے اور تیز پتہ لاؤنگ بادیاں کپول موٹی لاچی اس کے ساتھ گرم سالہ تھوڑا تھا ٹھیک ہے ہم نے یہ بھی یہاں پہ شامل کر دی ہے مسالے ہم نے ٹوٹلی جتنے ایڈ کرنے ہیں برطن میں وہ ہم نے اسی سٹیج پہ یہاں پہ ایڈ کر دینا ہے اور ان کو اچھی طرح سے ہم میرینیٹ کریں گے ان کو اچھی طرح سے مکس کر لیں گے اس کے بعد آدھے گھنڈے کے لیے چھوڑ دیں گے نمک آپ لیں گے ہسپے ذائقہ میں نے یہاں پہ تقریباً ڈیڑھ چمچ کے قریب نمک شامل کرنا ہے آپ کم زیادہ اپنے ٹیسٹ کے مطابق نمک کو ایڈ کر سکتے ہیں تو اس کے بعد یہاں پہ کوکنگ آئے لے تقریباً دس سے بارہ چمچ ہم ایڈ کریں گے کیونکہ یہ لازمی ہے اس کے بعد ہم ان سب چیزوں کو اچھی طرح سے ہاتھ کے ساتھ مکس کریں گے اور اس کے بعد اور دی گھنٹے کیلئے چھوڑ دیں گے ماشاءاللہ سے آج کی بیجوہ بیغانی ہے وہ بڑی مزے کی بنے گی اور یہ جو مسائلیں تقریباً ہر گھر میں ہر کشن میں موجود ہوتے ہیں اس میں کوئی زیادہ ایکسٹر چیزیں میں نے شامل نہیں کی تاکہ آپ لوگ گھر میں اسی لیے ان چیزوں کے ساتھ بیغانی بنا سکیں ٹھیک ہے ہم نے دیکھے تو ان سب چیزوں کو اچھی طرح سے مکس کر لیا ہے یہاں پہ چیکن کو بھی اچھے طرح سے مکس کرتے ہیں اس کے بعد آدھے گھنٹے کے لیے ہمیں اس کو چھوڑ دیں گے تو یہاں پہ ہم ایک لے لیں گے خالی بڑا پتیلہ اس کے اندر تقریباً چار سو ایمل کے قریب کوکنگ آئل شامل کر لیتے ہیں آئل ہمارا گرم ہو جائے گا تو اس میں کچھ کھڑے مسائلیں ہیں تیز پتہ دالچینی موٹی لاچی اس کے بعد دالچینی کے ساتھ تھوڑا سا زیرہ ہے کالی مرچیں یہاں ہم نے شامل کی ہیں اس کو تھوڑا سا پکا لیں گے اس کے بعد یہاں پہ جو چیکن کو ہم نے میرینٹ کیا تھا آدھے گھنٹے کے لیے رکھا تھا وہ ہم یہاں پہ شامل کرتے ہیں ٹھیک ہے چیکن ہم نے سارے کا سارا یہاں پہ اچھی طرح سے ایڈ کر دیا ہے اس کو اچھی طرح سے مکس کرنے کے بعد جو برطن میں ہم نے جس برطن میں ہم نے چیکن میرینٹ کیا تھا اس میں تھوڑا سا پانی ایڈ کر کے وہ بھی ہم اس میں شامل کر دیں گے اس کے بعد ہم اس کو تقریباً پندر میٹ کے لیے ہلکی آنچ پہ پکنے کے لیے شوڑ دیں گے تاکہ چیکن بھی گل جائے اور ساتھ اس کے اندر جو پیاز ٹیماتر بڑے بڑے کٹ کے رکھے تھے کٹ کے ہم نے ڈالے تھے وہ بھی اچھی طرح سے گل جائیں تقریباً یہ سبز میرچیں لیمن یہ ایڈ کر دیئے ہیں تھوڑا سا پودینہ شامل کریں گے تاکہ خوشبو اور ٹیسٹ مزے کا بن جائے ٹھیک ہے اگر آپ کے پاس پودینہ آویلیب ہے ٹھیک ہے ورنہ آپ اس کو سکیپ کر سکتے ہیں اچھی طرح سے مکس کرتے ہیں اس کے بعد کوکنگ آئل شامل کریں گے تقریباً چار سے پانٹی سپون کوکنگ آل ہم اس لئے شامل کریں گے کرنا ہے چمچ سر کا یہ ہمارے چاولوں کو ٹوٹنے سے بچائے گا ہمارے چاولوں کا ٹیسٹ اور ذائقہ بھی بڑا مزے کا بنے گا تو اس کو اُبلنے کے لئے چھوڑتے ہیں جب تک اس میں اُبالاتا ہے ہم اپنے چیکن کو چیکر لیتے ہیں تقریباً پندر میٹھ گزر چکے ہیں آپ دیکھیں تو ماشاء اللہ بڑھ ہی پیارے خوشبو کے ساتھ ہمارے چیکن پک رہے مزید اس کو تقریباً ہم نے دس پندر میٹھ بیس میٹھ اور پکا لینا ہے اس میں اگر پیاز وغیرہ فل صحیح طریقے سے نہیں بھی گلتے پرشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ ہم نے بریانی بنانی ہے تو یہ بریانی میں مثالے کے طور پر ہم اس کو کھا سکتے ہیں سب سے اہم بات جو مین چیز ہے ہم نے چاول لیے ہیں سیلہ کے بریانی بنانے کے لیے سیلہ چاول آپ نے لینے ہے ڈھائی کلو چاولے میرے پاس دو کلو چکن تھا آپ دونوں کو سیم بھی کر سکتے ہیں کوانٹی آپ دونوں کی سیم لے سکتے ہیں تو اس کو تقریباً ڈیڑھ گنہ میں نے پانی میں بھگو لیا تھا چاول ماشاءاللہ سے اچھی طرح سے پھول چکے ہیں اور پانی میں اوبال بھی آ چکا ہے یہاں بھی ہم چاولوں کو ایڈ کرتے ہیں اور ان کو تقریباً سیونٹی پرسنٹ تاکہ ہم اچھی طرح سے بائل کر لیں گے چاولوں میں تقریباً تھوڑی سی کنی ہونی چاہیے تاکہ آپ کے جو چاول کی بریانی ہے وہ خراب نہ ہو کیونکہ ہم نے ان کو دم بھی لگانا ہے دم میں تقریباً پندرہ سے بیس میٹھ ہم ان کو پکائیں گے تو جو چاول میں تھوڑی بہت کنی رہ گئی انشاءاللہ سے وہ آپ کے دم کے اندر گل جائے گی ٹھیک ہے تو یہاں پہ دیکھیں چاول ہم نے اچھی طرح سے بائل کی ہیں ماشاءاللہ سے بلکل دانہ دانہ کھلا کھلا چاول ہے اور پرفیکٹ طریقے سے ہم نے چاولوں کو بائل کر لیا ہے بہت بہت خوشبو یہاں پہ ہم نے ایک بڑا پتیلہ لیا ہے اس کے اندر دو تین چمچ کوکنگائل شامل کیے تھے ان کو اچھی طرح سے پتیلے میں لگا لیا ہے ٹماتر کے سرائسل لگا دی ہیں ادرک اور سوری پودینہ اور دھنیا ہم نے یہاں پہ تھوڑا سا سپنکل کیا ہے چاول کی لیر لگا لیں گے آپ چاہے تو کورمی کی لیر پہلے لگا سکتے ہیں لیکن ہم نے یہاں پہ چاول کی لیر پہلے بنا لی ہے ٹھیک ہے جی اچھی طرح سے چاولوں کی لیر بنانے کے بعد یہاں پہ فود کلر تھوڑا سا ڈال دیتے ہیں اور اس کے اوپر پھر ہم چاول کی لیر بنا لیں گے ٹھیک ہے تاکہ جو نیچے کی چاول کی آپ کی تیہ ہوگی اس میں بھی کلر اچھی طرح سے آ جائے اس کی بھی لیر اچھی طرح سے بنانے کے بعد ہم یہاں پہ باقی چیزوں جو ہمارے پاس ہے اس کو بھی شامل کریں گے سب سے پہلے ہم یہ جو کوکنگ آئل ہم نے ایکسس حمل کیا تھا اپنے چکن میں اس کو نکالیں گے کیونکہ یہ چکن کے اندر جو آئل تھا یہ زیادہ تھا اس آئل کو ہم نے یوز کرنا ہے استعمال کرنا اسی بیرانی کے اندر وہ آپ کو میں بعد میں دکھاتا ہوں چکن کورما سارے کے سارے ہم نے یہاں پہ چاولیں کو لیر بنا کے لگا دیئے ہر دھنیا اور پرینہ ہم نے یہاں پہ جو کٹ کے رکھا ہوا تھا اس کو بھی یہاں پہ سپنکل کر دی ہے تاکہ اس کی خوشبو اس کا سہکہ آپ کی بیرانی میں آئے اور آپ کی بیرانی کو چار چند لگائے گا ٹھیک ہے بکایا جو چاول ہمارے پاس بچے ہوئے تھے ہم نے اس کی پوری لیر بنا دینی ہے چاول کی لیر لگانے کے بعد ہم نے جو کوکنگ آئل بچا کے رکھا تھا وہ بھی شامل کریں گے اس سے پہلے دیکھیں دوستو ٹماٹر کی میں نے ایک لیر بنائی ہے اور ایک دو لیمن ہے اس کے سائسز میں نے ایڈ کیے تھوڑا سا بچہ ہوا دھنیا اور پدینہ یہاں پہ ایڈ اس لئے کیا ہے کہ جب آپ چاول کا دم کھولیں گے تو ماشاءاللہ سے بڑی پہلے خوشبوائے گی یہ جو کوکنگ آئل ہم نے نکالا تھا وہ ہی کوکنگ آئل ہم نے اوپر شامل کر دی ہے تاکہ چاول کے اندر جو آئل ہمارا کم ہوتا ہے وہ اس کی کمی کو پورے بھی کرے گا اور ٹیسٹ اور ذائقہ اور بھی مزے کا بنا دے گا ٹھیک ہے تو فوڈ کلر یہاں پہ اوپر ہم لگا دیں گے کم کم لگایا ہے آپ چاہیں تو زیادہ بھی لگا سکتے ہیں آپ چاہیں تو کربی کے اندر بھی چکن کا جو کلر چینگ ہونا ہے اس کے لئے بھی آپ فوڈ کلر اسمال کر سکتے ہیں بیس منٹ کے لئے ہم نے ان کا دم لگایا ہے تو ماشاءاللہ سے بلکل کھلے کھلے چاول اور پرفیکٹ طریقے سے برانی بن کے تیار ہو چکی ہے اور اتنا مزیدار ذائقہ ماشاءاللہ سے آپ دیکھ سکتے ہیں آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ آج کی جو ہماری چکن برانی ہے اتنی آسان طریقے سے بنی ہے انشاءاللہ سے آپ کو منٹر میں سمجھ آ جائے گی تو آپ کو جو آج کی ویڈیو ہے اگر اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو آپ نے لائک کرنا ہے چینل کو سبسکرائب کرنا ہے داکہ میری آنے والی ویڈیو کا نوٹسکیشن آپ کو ٹائم سے ملے تو ڈیش آؤٹ کر کے آپ کو دکھاتے ہیں لیجئے ماشاءاللہ سے مزیدار چکن برانی بن کے تیار ہو چکی ہے اور اس کو ہم ڈیش آؤٹ کرتے ہیں بلکل کھلا کھلا چاول ہے اور کوئی بھی چاول کا دن ٹوٹا نہیں ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اور سائے کا خوشبو ٹیسٹ یا سچپسی آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ آج کی جو برانی ہے وہ کیسی بنی ہوگی ٹھیک ہے بلکل سیمپل سا میتھڈ آپ کو میں نے بتایا ہے اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لے گئے تو پلیز ویڈیو کو شیئر بھی کیجئے گا لائک کیجئے گا اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا دعا میں یاد رکھنا حسن عباس کو اجازت دیں اللہ حافظ